جے ہڈڈا صاحب آپ کے گانے کا بلکل گلت استعمال ہو رہا ہے نئے والے گانے کا آپ نے کہا ہے ساف ساف کے کمر تیری لیفٹ رائٹ ہلے لیکن لوڈیاں گان ہلا رہی ہیں چوتڑ ہلا رہی ہیں اس پہ رونگ نمبر ہے بلکل رونگ نمبر ہے آمیر بھائی پیسے کے پیر نہیں ہوتے ہیں پھر بھی بہت تیج باتتا یار تم بہت موچ ہو دیئے کرنے لگے آج کل لو کام بھاگ رہی ہے بھگ بھئیوں یار یہ کہاوت تھی آج بھگ بھائی یار اسے تو ہٹ ٹیم کی موچ ہو دی کرتا رہے کہاوت مارے گا دیکھ بھائی آمیر بھائی بہت پیسہ ہے اللہ کے زکر سے بہت پیجان بھائی یقین کرو بہت ہی پیسہ ہے بہن کے لڑے تم مت کیا کر یہ والی بات اس کے ایسی کہنے کے چکر میں تین وار میرے دماغ میں لالا جاگیا اور تین وار اس کے گھر چوری کرنے کا ہے کچھ نہیں ملا اس تک اور یہ کہتا ہے پہنس پیسہ پیسہ ستری کہ رات اکھو تھنڈ موڑھ اٹھ کے گھر اس کے چوری کرنے کا یا ہوں میں آمیر بھائی تمہارے ساتھ سے دوستی میں سی ہونی چاہیے دیکھو دوستی جو ہے دوست ایک بہت بڑی چیز ہے دوستی جو ہے دوست سچا ہونے چاہیے اور دوستی میں دیکھو جیسی مطلب دوستی میں جیسی موقع میں لینا دوستی کھانا مار دے تانیس بھائی مجھے ان جیسے لونڈے بلکل پسند نہیں ہے پسند نہ ہے تو جاندے یا کونسی تری گان مار رہا ہے چل تو بھی نکل یہاں سے مجھے تو بھی پسند نہ تو میں کہ تری گان مار رہا ہوں بھائی ان کے بیٹے کی شادی ہے اور انہوں نے کونٹریکٹ تمہیں دیا ہے پیسے لوٹنے کا اور انہیں شک ہے کہ تم سے پیسے لوٹنے نہیں آتے میرا لوڑا لوڑوائیے پیسے مہنم پھے جان یار میں سوچ رہا ہوں اپنی ساری پروپیٹی تیرے نام کر دوں کر دے یار اس سے اچھی کیا بات ہے پروپٹی سمالی بھی لوگ ہے نا ہماری ارے سمال لنگا یار ابھی کر دے نام میرے لو تو لو لے لو یہ ہے کی پروپٹی کیا بھائی سالے یہ کیا ہے یہ چندہ لے تو پروپٹی ہے یہ سمالی باتیں مت کر گا مکلے ایسے سالے میری بھی یہ تھنکل بھائی یار کوئی شیر سناو آج اچھا بھائی تو سن لو دانیس بھائی تورپے کی پیپسی دانیس میرا یار سیکسی اب تم سنا دو دانیس بھائی اس سیر کو رکھ دے بوتل میں تیری گانہ مارو ہوا ہوتل میں کی بھائی یار یہ تو کوئی بھائی یار بات ہو یا نہ ہو مارو ہوا تو ہوتل میں ہی دیکھ ایسی بات اما بھائی ساپ تم کیوں میند کر رہا ہو کائے میں تمہاری گانہ ہم کچھ آ دنگے ہم یہ تو پھر ہی ہیں بھائی 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 ہم پرانی گالی بھگتے بھگتے تھک گئے اب ہمیں کوئی نئی گالی سکھاؤ مجھا نہیں آرہا پرانی گالی بھگنے میں رک بچہ آئی دورپے کی پیپسی پکڑ لے میرا لوڑا بھائی بھائی مرک مجھا دیکھتا ہے تو آ کونے میں کو چکے بھائی 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 اپنے باپ سے کہہ دیئے میرے ہو دھار کے پیت دے دوں میں ہمیں بھائی 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 سوریہ بھائی اس کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے آپ کو انصاف کرنا ہوگا بتاؤ کیا گلت ہوا ہے سوریہ انصاف کرے گا اس کی گان مال لی اور پیسہ ایک نہ دیا اسے دھوکے میں رکھا گیا ساسٹو سالے ساسٹو کا حساب لگایا اور جم کہہ کرتے رہے دانیز مطلب اب تو ہم کھیر ایسی ہیں 20-30 روپے سے بھی لالے پڑا ہوئے ہیں لیکن پہلے بہت مالدار تھے پہلے؟ سالے تو تو میرے بچپن سے زہت ہے تو تو پہلے بھی لی چڑھتا ہو اور آج بھی لی چڑھ تو تو بچپن سے زہت ہے میرے تو چلو یہ والی بات ہم کسی اور سے کہتا ہوں گے پہلے جو تھے ہم بہت مالدار تھے اب ہم پہ ویسے لالے پیسے کے لیے پہلے بہت مالدار تھے ابھی آمیر تمہارے گھر ٹنکی تو لگ رہی ہوگی ابھی بابلے گریب تھوڑی ہم ٹنکی لگ رہی ہے تین چار ہمارے گھر میں اور سومنگ پول بھی ہے ابھی تو سالے اس میں نہا کے آ جا کر کتی بدھواری ہے تیرے اندر سے ابھی اوہ ٹنٹنڈ نہانے کو مت کیا بننا دوستی کتا ہو جائے گی سالے بھٹ چلایا سالے نے سن لے گا میرے مو سے اُلٹی سی دی کیا ہوگیا آمیر اے سالے ہاتھ ملا گی گریہ بہت سوری بجاہو گے کیا بہت سوری ہاں پہلے بہت سوری بہت دن سے نے بجاہی ہے بجا لنگ ساہب سالے نے چین گول کا ہاتھ پر رکھ دیا تی بھٹ دیا ہیو کریا لے بجاہو اصلاہ اپنے باپ کے سامنے سے بھی ایسی کرتے دکھاؤ چلا اچھا اے آمیر بھائی کیا ہوگیا اے بجاہر میں سے سبجی لے رہی ہے ملتی شاندال لنڈیا میں نے چممہ لے لیا تو یہاں تینچار ریپٹے مار دیئے اس نے تو صحیح بھی تو کرا اس نے اب سے آئے کو چھیڑ ہوگے بھی دو نا تو نا نا تینچار ریپٹے کی تو برداس کر ہی لوں آمیں اب تو پہلے سلگے تینچار مرے مطلب لنڈیا ضرور چھیڑ ہوگے ملا بھی ضروری ہوگے رکھ چا میں بھی